جو پاکستان نے بھارت کے ساتھ کروایا تھا اتنے سالوں سے وہی چیز ہو گئی ہے سو کول لازاب کشمیر جو اصل میں پیوک ہے زیادہ بڑا ویڈیو نہیں بتاؤں گا لیکن کیا کرنا چاہیے اکثار آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا میجر صاحب پیوکے کم ملے گا کیسے ملے گا ایسے ملے گا یہ جو زندگی ہے نا یہ ایک کرکٹ کا میچ ہے یہ زندگی جو ہے بیٹا یہ کرکٹ کا میچ ہے یہاں پہ سب کی بیٹنگ آتی ہے اب بیٹنگ اینڈیا کی آئی ہے اب تم چیخنا مت جب ہم آگے آکے فرنٹ فوٹ پہ چھکے ماریں گے چوکے ماریں گے تو چیخنا مت رونا مت بلویلانا مت کیونکہ اب یہ پروگرام شروع ہو گیا نموشکر آپ نا دے شبائی کی شاگو تو بہتو کل کے جانیے چی پیوکے ربوستہ بھانو کھڑاپ ایتو ٹای کھڑاپ جے پاکستانین میڈیا چھو کندو سوشیل میڈیا تے بھی بھیننو ویڈیو دکھا جات چھے ایکٹر شمای بھاوٹیر کاشمیری اوشانتی کولے چھلو پاکستان او پاکستانین شمورتھی تو جنگیرہ دوستوں کشمیریوں سے ناتا کیا لا الہ الا اللہ یاد ہے آپ کو یاد ہے تین سو ستر پینتی سے ہٹنے سے پہلے والا کشمیر شٹر ڈاؤن چکا جام پتھر بازی پاکستان کے جھنڈے کچھ لوگ لہرہ رہے تھے یاد ہے آپ کو پھر اچانک ایک دن تین سو ستر پینتی سے ہٹا اور دھیرے دھیرے کشمیر نورمن ہو گیا کئی سال ہو گئے کشمیر میں پاکستان کا جھنڈہ بھی لگا ہے کئی سال ہو گئے کشمیر میں پتھر بازی میری کئی سال ہو گئے خوریت والوں نے اپنی چونچ نہیں کھولی آتنک باد بھی پہلے سے کافی کم ہے ختم نہیں ہوا ختم بلکل نہیں ہوا لیکن کافی کم ہے کافی نیچے آ گیا ہے سیچویشن نورمن ہے پچھلے سال 1.6 کروڑ یعنی کی 1 کروڑ 60 لاک تورسٹ جمہور کشمیر گئے تھے گھومنے کے لئے یہ سب میں کیوں بتا رہا ہوں کشمیریوں سے نہ تھا کہ اللہ الہی اللہ جو پاکستان نے بھارت کے ساتھ کروایا تھا اتنے سالوں سے وہی چیز ہو گئی ہے سو کالڈ آزاد کشمیر جو اصل میں پیوکے ہیں جو پاکستان اوکیفائیڈ کشمیر ہے نا جس کو پاکستان بھلے فاکر کے ساتھ کہتا ہے آزاد کشمیر ہے ادھر گیم ہو گیا دوستہوں اور بہت بڑا گیم ہو گیا اور گیم ایسا ہوا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نام کا ایک گروپ ہے وہ آگے سوٹوں پہ ہم نے پچھلے بعد بھی کور کرا تھا لیکن اس کے بعد ہمارے کور کرنے کے بعد یہاں پہ ماحول بہت خراب ہو گیا عام کشمیری وہاں کا لائن آف کنٹرول کے اس طرف کا عام کشمیری سڑک پہ آ گیا سڑک پہ آنے کے بعد ایسی پتھر بازی ہوئی ان کی فوج کی گاڑیوں پہ ان کے رینجرز کی گاڑیوں پہ ایک پولس والے کو جان سے مار دیا لوگ کہہ رہے ہیں چھاتی پہ ہماری گولی اس کے ڈریکلی ایسا لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کئی اور بھی لاشیں تھیں لیکن اس کے بارے میں میڈیا بتانی رہے ہیں اب دوستوں آپ کو پتا ہے پاکستانی میڈیا ان کو آئی ایس پی آر سے پیسے ملتے ہیں جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہاں پہ کوئی بھوکتا ہے کوئی نہیں بھوکتا ہے کوئی نیوٹرل والے ہیں وہ بچارے ڈر کے مارے نہیں بھوکتا ہے شریف بھی پترکار ہیں پاکستان میں ایسی بات نہیں یہ کہ سبھی پالے ہوئے ہیں ایس پی آر کے تو شریف بھی ہیں لیکن وہ لوگ بچارے ڈر کے مارے چپ رہتے ہیں شریف پر ہیں دوستوں آپ لوگوں کو میں ایک پرانی تصویر دکھانا چاہتا ہوں کچھ سال پہلے کی یہ ہے شری نگر اور یہ جو جھنڈے ہیں نا بیک گراؤن میں یہ پاکستان کے جھنڈے ہیں اور یہ چل رہی ہے پتھر بازی کشمیریوں سے ناتا کیا لا الہ الا اللہ اور اب نئی فوٹو دیکھئے نئی فوٹو دوستوں یہ ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کی جس کو بڑے فقر سے پاکستان آزاد کشمیر بھی بولتا ہے یہ جھنڈہ آپ کو پہچانا پہچانا سا لگ رہا ہے ہاں دوستوں یہ آپ کا پیارا ترنگا ہے اور یہاں پہ چل رہی ہے پتھر بازی یعنی کہ گیم بلکل فلٹ گیا کئی پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت نے کروایا ہے پیوکے کا جو آئی جی ہے اس نے تو خلے طور پر بول دیا کہ مجھے پورا شک ہے کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے اب بھارت کا ہاتھ ہویا پہل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اب شروع ہو گیا ہے اور یہ نہ رکنے والا معاملہ ہے ان کو کیا لگ رہا ہے آپ نے کچھ لوگوں کو ندی نالے میں پھیک دیا کچھ لوگوں کو یہ ہتھیا کر دی تو یہ معاملہ رک جائے گا نہیں یہ کئی سالوں تک چلے گا میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں یہ تو ابھی ٹریلر تھا بیٹا یہ کئی سالوں تک چلے گا اور یہ چلتا چلا آئے گا تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے سالات پہ نمک صرف تم ہی ڈال سکتے ہو نہیں بیٹا نمک ہمارے باز پہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھارت کچھ کر رہا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ بھارت کو کیا کرنا چاہیے زیادہ بڑا ویڈیو نہیں بتاؤں گا لیکن کیا کرنا چاہیے اکثر آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں میٹر صاحب پی او کے کب ملے گا کیسے ملے گا ایسے ملے گا وہاں پہ الگ الگ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اور دوستوں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف لگاتا آپ سچ بولنا ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا یا تو ڈر چکا ہے یا دیکھ چکا ہے پاکستانی میڈیا کبھی پی او کے کی سچائی نہیں بتائے گا گلگل بالٹسطان کی سچائی نہیں بتائے گا کیوں نہیں بتائے گا اس کا ایک بہت بڑا کارن یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ آزادی مانگ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستانی فوج نے چائنیز کو بلالیا ہے داسو ڈیم پہ حملہ ہوتا ہے پانچ چائنیز آؤٹ کئی مہنے پہلے داسو ڈیم پہ حملہ ہوتا ہے پتہ لگا پورے آفیس اور ریزیڈنشن پرمائسز تھوک دیا کسی لائی اس کے پہلے داسو ڈیم پہ حملہ ہوتا ہے پتہ لگا نوٹ چائنیز انجینئرز کو پھلکا دیا اس کے تھوڑا پہلے اٹیک ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ کراچی انویسٹی کے باہر جو کنفیوشنس انسٹوٹ ہے اس کے تین چائنیز پھلکا دیا اب پتہ لگتا ہے کہ جاپانی جا رہے تھے کراچی میں لیکن فیشل فیچرز ان کو لگا کہ چائنیز ہیں پھر اٹیک کرا وہ تو بچ گائے گنیمت ہے بوم پروف گاڑی میں بیٹھے یہ جو چائنہ پاکستان اکنومک کروڈور ہے یہ گستی کہاں سے ہے چائنہ پاکستان اکنومک کروڈور گلڈڈ بارٹستان سے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر پہ آتی ہے اور اگر وہاں پہ گدر مچتا ہے تو سی پیک جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا دس سال ہو گئے سی پیک کو لنگڑاتے 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 تو سی پیک پاکستان میں یا پاکستانی illegal occupied areas میں کہاں سے شروع ہوتا ہے گلڈڈ بارٹستان سے اور پیوکے سے اور ترمنیٹ کہاں پہ ہوتا ہے ولوچستان اور دونوں جگہ تانڈف چل رہا ہے دونوں جگہ تانڈف چل رہا ہے بوس اب میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت کو کرنا کیا جیئے دوستان بھارت پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت ہر جگہ اپنے سکولرز خاص طور سے وہ کشمیری یا وہ وہاں پہ دوگرا زبان یا کوئی اور زبان بولنے والے جو سرک پار کے ال سی پار کے ہیں ان لوگوں کو لے کے بھارت الگ الگ یونیورسٹیز میں ٹاکس دلوائے الگ الگ یونیورسٹیز میں یہ چاہتا ہوں کہ آٹھ دس لوگ کو بھارت چنے ان کو فنڈ کریں لوکل ایمبسیز ان کو فیسلیٹیٹ کریں ان کا رہنا ان کا کھانا پینا ان کی تن کھائیں ان کے پیسے سب کچھ ان کو دیا جائے پیسے کی ہمارے پاس کمی بلکل بھی نہیں ہے کتنے چاہیے بتاؤ کتنے چاہیے تمہارا بس ایک کام ہے تمہارے دس لوگوں کا آکسفورڈ میں جاؤ ٹھیک ہے لندن سکول اف ایکنومکس میں جاؤ کینگز کالیج لندن میں جاؤ ایڈنبرہ یونیورسٹی میں جاؤ جو جو یونیورسٹیز ہیں بڑی بڑی یوکے میں وہاں پہ جاؤ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یو ایس کی ٹور پہ جاؤ پتہ لگا نکلیں ہیں تو تین تین چار چار میں نے یو ایس کی ٹور لگ رہی ہیں ان کی آل سپورٹڈ بائی دی انڈین ایمبیسی ان واشنٹن آل فنڈڈ بائی دی انڈین ایمبیسی ان واشنٹن لے جاؤ ان کو لمبی لمبی ٹوروں پہ یہاں پہ لیکچر تو وہاں پہ ٹھیک ہے دوست ڈسکوری چینل کو آپ پیسہ دیجئے نیشنل جوگریفک کو پیسہ دیجئے کہ آپ جاؤ اور آپ ڈاکیمنٹری بناو نیٹفلکس کو پیسہ دو کہ ڈاکیمنٹری بناو اس کے اوپر سمجھ رہے میری بات شیومن رائیس ایکٹیویسٹ کو آپ ایکٹیویٹ کریے پاکستان کا نام کیچڑ ہو جانا چاہیے مٹی آلریڈی ہے پاکستان کا نام مٹی ہے مٹی سے پیچڑ ہو جانا چاہیے پاکستان کا نام یہ بھارت کریں بھارت کو پوری طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے پارلیمنٹ میں آج بھی سیٹ ریزرڈ ہیں پی اوکے اور گلگنٹ ورلڈستان کی سمجھ رہے ہیں پر لیکن صرف اتنا سپورٹ کر کے نہیں چلے گا آپ کو فائنانچلی سپورٹ کرنا اور فائنانچلی سپورٹ پاکستان نے خوب اپدرو مچایا ہے کشمیر میں خوب پریشانی انہوں نے لشکر تیبا جیش محمد فلان نا ڈھمکا ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں کسی کو ہتھیار دینے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں ہمیں کسی غلط سنگٹھن کرمینل سنگٹھن آتنکی سنگٹھن اس کو مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو پاکستان کا کام ہے پاکستان کا کیوں کام ہے کیونکہ ان کی ریپوٹیشن ویسی کھوڑا ہے ان کی عزت ہے ہی نہیں تو جب پاکستانی یہ سب کام کرتے ہیں تو چلتا ہے کیونکہ لوگوں کو ان سے یہی امید ہے کہ کیچڑ آدمی کیچڑ کام کرے گا لیکن بھارت کی ڈپلومیٹکس آگے بھارت کی ڈپلومیٹک مسئل ہے بھارت کی دنیا میں عزت ہے یار بھارت کا پردان منطری جاتا ہے لوگ پیل چھوٹے ہیں جھوکے پردان کرتے ہیں بھارت کا بھی ایسے گندے کام ہوں نہیں لیکن جو بھی چیز لیگل ہے جو بھی چیز لیگل ہے بھارت کو اس میں اتنے پیسے ڈالنے چاہیے اتنے پیسے ڈالنے چاہیے اتنے پیسے ڈالنے چاہیے کہ ان کے ناک سے کھو نکھ جائے کشمیری آزادی کے بارے میں پاکستان بہت گانا گاتے ہیں شرینگر روڈ بنا کے رکھی انہوں نے اسلام آباد میں اب بیٹا دیکھو یہ جو زندگی ہے نا یہ ایک کرکٹ کا میچ ہے یہ زندگی جو ہے بیٹا یہ کرکٹ کا میچ ہے یہاں پہ سب کی بیٹنگ آتی ہے اب بیٹنگ انڈیا کی آئی ہے اب تم چیخنا مت جب ہم آگے آکے فرنٹ فوٹ پہ چھکے ماریں گے چوکے ماریں گے تو چیخنا مت رونا مت بلویلانا مت بھارت کو کیا کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں چانک کیپوری چانک کیپوری جہاں پہ ڈیپلوماتک انکلیو ہے جہاں پہ دنیا بھر کے وہاں پہ ایمبسیز ہیں وہاں پہ ہائی کمیشنز ہیں اب ہے چانک کیپوری چانک کیپوری میں ایک بیلڈنگ دی جائے ایک پراپر بیلڈنگ دی جائے with پراپر سٹاف اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں پی اوکے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ گل گٹ بلٹستان کے جو وہاں سے بھگے ہیں ان کو بھارت میں لایا جائے ان کو گھر پروائیڈ کرا جائے ان کو اچھی سلری پروائیڈ کری جائے اور ان کو ایک آفس پروائیڈ کرا جائے ایک بھارت کے ہر ڈیپلوماتک فنکشن میں ان لوگوں کو انٹیلیجنٹ آزادی پسند وہ لوگ جو بھارت کے پرو ہیں جو بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا فیچر بھارت کے ساتھ ہے جو پہلے پاکستان نے اوید روپ سے زمین قبضہ کری ہے that we condemn we are with india آپ ان کو لائیے چانک کے پوری میں آپ کے پاس زمین ہے آپ کے پاس پیسے ہیں ایک بڑی سی بیلڈنگ دیجئے and that will become the embassy in exile or the government in exile of P.O.K of بیلڈ بیٹسٹان وہاں پہ آپ جو ان کی نئی پیڑی ہے نئی نسل ہے آپ وہاں پہ ان کو ٹرین کریے آپ ان کو ٹرین کریے information systems آپ ان کو ٹرین کریے میڈیا میں وہ لوگ میڈیا کی بریفنگ کریں گے وہ لوگ گلوبل میڈیا کی بریفنگ کریں گے اور ان کا ایک آفس آپ فنڈ کریے واشنگٹن ڈی سی میں آپ ان کا ایک آفس فنڈ کریے لنڈن میں اور آپ ان کا ایک آفس فنڈ کریے European Union کی آپ کو اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے US takes care of North America UK الگ ہے It is not part of EU اس لئے UK نے اپنے آپ کو Brexit کے بعد الگ کر دیا ہے وہاں پہ ہونا چاہیے اور ایک European Union بس اور یہ سب لوگ پھیلیں گے وہاں پہ آپ ان کو فنڈ کریے کیسے فنڈ کریں گے جو High Commissioner London میں وہ فنڈ کرے گا UK والا چپٹر جو European Union والا ہے ہمارا وہ فنڈ کرے گا European Union والا چپٹر جو US کا embassy وہ فنڈ کرے گا US والا چپٹر ہر جگہ ان لوگوں کو پھیلائیں ان کے mini chapters ہونے چاہیے ان کی ویب سائٹس ہونے چاہیے دوستوں there should be websites calling for آزادی یہ پاکستانیوں کو بہت خجلی ہے آزادی کی ہمیں کیا چاہیے آزادی یہ نعرے سنیے یہ نعرے سنیے آپ کو کیا لگتا ہے یہ نعرے کہاں سے شرنگر سے آ رہے ہیں نہیں یہ نعرے ان کے so called آزاد کشمیر سے جو کی اصل میں پیوکے ہے بھائیوں یہ نعرے وہاں سے آ رہے ہیں وہاں کی لوگ آزادی مانگ رہے ہیں بات چھوٹی سی ہے بات ٹیکس کی ہے بات ظلم کی ہے بات یہ ہے کہ بجلی کس ریٹ پہ بنتی ہے اور کس ریٹ پہ بکتی ہے لیکن لوگوں کے اندر پاکستان کے لیے اتنی کھٹاس پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ پاکستان سے الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں اور سرکار کو یہ پتا ہے انڈیا میں اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اٹیک اٹیک نہیں کرنا پاکستان کی اوپر یار یہ حرکت کرنی نہیں ہمیں کہ نادن کمانڈ کو بولا carry on یہ سب نہیں کرنا اپنے کو اپنے کشمیر کو اتنا چمکانا ہے بھائی اتنا چمکانا ہے اپنے کشمیر کو کہ وہ لوگ جب بھی کسی پاکستانی فوجی کو دیکھیں مزفر آباد میں تو موہ پہ چار تھپڑ مارے چار تھپڑ مارے جب بھی کسی پاکستانی فوجی کو دیکھیں پتھر بازی کریں ان کے اندر فرسٹیشن اتنا ہو جائے کیونکہ آدمی دیکھے گا کہ پینتالیس سے لے کر پچاس روپے پر یونٹ بجلی یہاں پہ خرید رہا ہے یہاں پہ پاچھے روپے پر یونٹ مل رہی ہے یا اس سے بھی کم مل رہی ہے بھارت میں گورنٹ آف انڈیا کشمیر میں اتنے سکول بنا دے اتنے اسپطال بنا دے اتنے کرکٹ کے گراؤنڈ بنا دے امبانی کو بولو ادانی کو بولو کوئی دکت نہیں جمعون کشمیر کے نام کی آئی پیل ٹیم کو دو آپ اتنا کر دو کہ آپ کو پی اوکے کے اندر پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے آپ سارے کے سارے پیسے اپنے کشمیر میں لگاؤ اور اپنے کشمیر کو اتنا چمکا دو اتنا چمکا دو کہ وہاں پہ بغاوت ہو جائے آگلے جائے اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا دوستوں اور اس کا فائدہ بھارت کو اٹھانا چاہیے جو ہوا ہے نا ابھی اس کا فائدہ بھارت کو اٹھانا چاہیے اور میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ وہاں پہ آخری بار ہو رہا ہے یہ پروٹیسٹ یہ پروٹیسٹ ہر مہنے ہوں گی یہ پروٹیسٹ ہر مہنے ہوں گی اب سب سے پہلے وہاں پہ ایک لیڈرشپ جنم دے گا عوامی ایکشن کمیٹی نہیں اس کے علاوہ ایک لیڈرشپ ایک کشمیری لیڈر پیدا ہوگا پاکستان اوکیوپیڈ کشمیر سے ہوریت کانفرنس بنائی تھی نا تم لوگوں نے ہوریت کانفرنس ابھی بیٹا رکو ہم ایک حلوہ کانفرنس بناتے ہیں وہاں پہ اور یہ جو حلوہ کانفرنس ہے پاکستان کا حلوہ بنائے گا وہاں پہ اب تمہیں دکھائیں گے شٹر ڈاؤن کیسے ہوتا ہے اب ہم تمہیں دکھائیں گے کی ویکلی ٹائم ٹیبل کیسے لگتا ہے کی ویڈنس ڈے کو ویڈنس ڈے کو شٹر ڈاؤن ہوگا تھرز ڈے کو پتھر بازی ہوگی فرائیڈے کو جمعے کی نماز کے بعد فورسز پر اٹیک ہوگا یہ سب ہونے والا ہے اور بھارت کچھ بھی نہیں کرے گا یہ سب وہاں کے لوگ کریں گے ہم صرف ان کو پولٹیکل ڈیپلومیٹک اور مورل سپورٹ دیں گے ہمیں گے پاکستانیوں مورل ڈیپلومیٹک اور پولٹیکل سپورٹ اور ہم نے کیا کرنا ہے جاہند جاڑیوان جاکیسان